دوستو نمشکار یہ آجاد ہند آواج نیو چینل ہے آپ کو خبر دیتے ہوئے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو دکھ ہوگا کیونکہ ہماری دیش کی کانگریس سرکار نے کشمیر گھاٹی کے لیے دھائی لاکھ بھیڑ بکرییں اور تیس لاکھ مرگوں کا انتیام کیا ہے قربانیوں کے لیے اور یہ کشمیروں کے لیے ان کی طرف سے کانگریس سرکار کی طرف سے ایک طرح سے توفہ ہے جو ہندوستان اور کشمیریت کو بچانے کے سلسلے میں ایک اٹھایا ہوا قدم ہے دوستو مان لیجئے یہ ایک خبر ہوتی اور یہ خبر کانگریس سرکار کی ہوتی جو میں نے بولی ایک خبر کے انداز میں اور یہ خبر کے انداز میں جو بولی گئی خبر ہے اب مان لیجئے یہ بھارتہ انتہ پارٹی نے کیا ہو کانٹ تب کیا ہوگا تب کیوں نہیں سوال اٹھائیں گے موڈی جی کی اس بات پر جس میں کہا جاتا ہے ایک ہیسٹیک چلنے لگتا ہے کہ صاحب ماس چھوڑ دو میڑ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو اب موڈی سرکار نے کشمیر گھاٹی میں ایک ایسا مندوبست قائم کرنے کی کوشش کی ہے ایسی ایک پہل کرنے کی کوشش کی ہے جس میں دھائی لاکھ بھیڑ بکریوں کی قربانیاں دی جائیں گی مرگوں کی قربانیاں دی جائیں گی یہ کونسا ہیلنگ ٹچ ہے جو موڈی جی دینا چاہ رہے ہیں کشمیریوں کو اور جو بتانا چاہ رہے ہیں جو میڈیا پر چلایا جا رہا ہے تو صاحب اگر اتنی ساری رشوت لوگوں کو کشمیر میں دی جاری ہے تو کن لوگوں کو دی جاری ہے اور دھائی لاکھ بھیڑ بکریوں میرے خیال سے سرکاری کرمچاریوں کو دی جاری ہوں گی یا ان کرمچاریوں کو دی جاری ہوں گی جو کرمچاری اس بارے میں آشوس کرنے کے لیے موڈی سرکار کے سامنے گھٹتوں پر بیٹھ گئے ہوں گے کہ دھارہ تین سو ستر کا ہٹانا بہت صحیح تھا لیکن سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ جو پارٹی یہ بولتی ہے کہ ماں سہار کو بند کرو جو گوہ ہتیا کے خلاف ہے تو بھیڑ بکریوں کی ہتیا کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے مرنے والے تو ماسوم جانور اور ماسوم پشپکشی ہوتے ہیں جن کے بارے میں کوئی ہندو ہردے ڈول سکتا ہے کوئی برامن ہردے ڈول سکتا ہے کیونکہ برامن ہردے ہردے جو ہوتا ہے وہ بہت شاکہاری ہوتا ہے جس کو ماں سہار بلکل پسند نہیں ہوتا اور بھارتی انتہ پارٹی کی جو بنیاد ہے وہ اسی شاکہار پر رکھی ہوئی ہے اسی شاکہار پر اس کی ساری پولٹیکس چلتی ہے لیکن یہ شاکہار کہیں اب ماں سہار میں بدل گیا جب سے دھارہ تین سو ستر ہٹائی تب سے موڈی جی کا پریم اسلامی اسٹیٹ کی طرف بڑھ گیا اب یہ ہوا تو کیوں ہوا کیسے ہوا کب ہوا اور کب ہوا اور کیوں ہوا یہ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ موڈی جی اتنے ساری بھیڑوں کی ہتھیا کرانے پر کیوں تل گئے اتنے سارے مرگوں کو وہاں بھیجنے پر کیوں تیار ہو گئے اب یہ تو سمجھنا ہوگا کہ یہ دوگلی طرف کی سرکار ہے دوگلا سوچ رکھنے والی سرکار ہے جو ایک طرف بولتی ہے کہ گائے کو ماننے والے کو ہم موب لنچنگ کر کے ختم کر دیں گے لیکن بھیڑ بکریوں کی ہتھیا بھی تو وہ بھی تو معصوم ہوتی ہیں دیکھئے ایک بکری کو دیکھئے ایک بھیڑ کو وہ کتنی معصوم ہوتی ہے دیکھئے ایک مرگے کو بچارہ کتنا معصوم ہوتا ہے جب اس کو کاٹا جاتا ہے تو دل میں درد نہیں ہوتا لیکن موڈی جی کی دل میں درد نہیں ہوتا موڈی جی کو دل میں درد نہیں ہوتا ان پلواما میں مارے گئے ان شہیدوں کا انسانوں کا جن کے بارے میں کوئی جانچ نہیں بٹھائی جاتی لیکن موڈی جی تو موڈی جی ہیں وہ ایسے پردان منتری ہیں جو الگ طرح کے پردان منتری ہیں جو جانوروں کی موت پر بھی سیاست کر سکتے ہیں اور پلوہوں کی شہیدوں کے اوپر بھی سیاست کر سکتے ہیں تو کیوں نہ مانا جائے کہ واقعی میں موڈی کو پولٹکس کرنا آتا ہے اور یہ جو پولٹکس جو کر رہے ہیں اس وقت وہ آنے والے سمیں میں ہندوستان کا کتنا نقصان کرے گی اس کے بارے میں شاید ہم اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن موڈی سرکار کو یہ جواب تو دینا ہوگا کہ جو سنگ بقالت کرتا ہے شاکہار کی جو بھارتی انتہا پارٹی بقالت کرتی ہے شاکہار کی ان کے پردان منتری نے اتنی ساری بھیڑیں اتنی ساری بکریاں کشمیر میں قربان ہونے کے لیے کیوں بھیج دیں کس لیے بھیج دیں کیا جروعت تھی اب سوال اٹھ گیا ہے دوستو اس پہ کومنٹ چاہوں گا کہ کیوں بھیج دیں میرے پاس بھی اتر نہیں ہے اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہو تو یہ سوالوں کو جواب جرور دیجئے گا دوستو نمشکار جے ہندوستو موسیقی